اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الانفال آیت نمبر 41 ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفخه وعلموا انما غنمتم من شیئن فعن للہ خبوصه وللرسول ولد القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم الفرقانی یوم التق الجمعانی واللہ سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا یہ آپ سے مال غنیمت کے مطالق سوال کرتے ہیں قل کہہ دیجئے الانفالو للہ والرسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کا استحقاق ہے ان کا حق ہے کہ وہ اس کو جیسے بھی تقسیم کریں اصل اس کے اوپر حق ان کا ہے اب اس مال غنیمت کی تقسیم کا کچھ طریقہ آیات زیر تفسیر میں بیان کیا جا رہا ہے مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جب مجاہدین مسلمان کسی کافر سے کسی میدان میں مار کا آرہ ہوتے ہیں جہاد کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جب کافروں کو شکست ہوتی ہے یا وہ قتل ہو جاتے ہیں یا وہ باغ جاتے ہیں یا وہ قید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا بچ جانے والا مال وہ مسلمانوں کا ہوتا ہے وہ جاہدین کا ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں اور اسی طرح سورت الحشر میں تذکرہ ہے ایک اور مال کا جسے مال فی کہتے ہیں مال فی فا زبر بڑی یہ فی مال فی جو ہے یہ وہ مال ہوتا ہے کہ جب مجاہدین کو گوڑے دڑانے کی تلواریں چلانے کی اور تیر برسانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتے ہیں اس سے پہلے ہی کافر باغ جاتے ہیں اور ان کا کچھ مال کچھ ان کی غنیمتیں مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں تو بغیر لڑائی کی یہ جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے اس غنیمت پر مال غنیمت کی بجائے مال فی کی طرم استعمال کی جاتی ہے تو اس کی تقسیم کا طریقہ کچھ اور ہے وہ سارے کا سارا بیت المال میں جمع ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال فی میں سے کیونکہ مجاہدین نے تو لڑائی کو نہیں کی ہوتی وہ اللہ پاک نے کہ سلام کی شان و شوق و ترس روب دبدبے کی وجہ سے کافروں کو بغا دیا اور شکست پر جکنے پر بھاگنے پر مجبور کر دیا اس کے نتیجے میں مال ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال بیت المال میں جمع کرتے تھے اور اللہ پاک نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ اس مال فی میں سے اپنا گھر کا نانو نفکہ چلائیں تو آپ اپنی بیویوں کو اس میں سے راشن وغیرہ اور گھر کی ضروریات کے لیے کچھ مال دیتے تھے اور پھر جو باقی بچتا تھا اسے آپ جہاد کی مزید تیاری کے لیے خرچ کر دیتے تھے جیسے مزید کوئی تلواریں خریدنی ہیں کوئی لیزے خریدنے ہیں کوئی سواریاں گوڑے خریدنے ہیں تو مزید آپ اس پر خرچ کر دیتے تھے تو جبکہ آیت زیر تفسیر میں مالِ غنیمت کی تقسیم کا صرف تذکرہ ہے تو مالِ غنیمت سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ پاک کی امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص انائف ہے صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے پانچ ایسے انعام عطا کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کری اور پھر آپ نے وہ پانچ چیزیں بیان بھی فرمائی سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ایک مہینے کی مصافت پر میں دشمن سے بھی دور ہوتا ہوں کہ دشمن پر میرا اللہ پاک روب ڈال دیتا ہے یہ روب اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے اور پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے میرے لیے یعنی میری امت کے لیے اللہ پاک نے ساری زمین کو ہی سجدہ گا بنا دیا پہلے لوگ صرف عبادت خانے کے اندر ہی عبادت کر سکتے لیکن اللہ پاک نے میری امت کے لیے ساری زمین کو سجدہ گا بنا دیا اگر کسی جگہ پر مسجد موجود نہیں ہے آدمی سفر میں ہے کسی نئے علاقے میں ہے تو وہ یہ نہیں کہ وہ مسجد دونڈ کے ہی ضرور اسی میں عبادت کرے گا وہ ایسی جگہ پہ جہاں اس نے ازان کی آواز نہیں سنی جماعت سے نماز پڑھنی فرض نہیں ہے تو وہاں پہ وہ شخص کسی بھی جگہ پہ قبلہ رکھو کے نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے اور پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا میرے لئے اللہ پاک نے مال غنیمت کو حلال کر دیا اور پھر چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ واقعی نبی اپنی اپنی قوم قبیلے علاقے کی طرف مبوس کیے جاتے ہیں جبکہ مجھے اللہ پاک نے ساری انسانیت کے لئے مبوس فرمایا اور پھر پانچ میں چیز آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے مجھے شباعتِ قبرا قیامت والے دن جب لوگ سارے نبیوں کے پاس باری باری جائیں گے اور کوئی بھی اللہ کے سامنے شفاعت اور سفارش کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا تو اس وقت اللہ پاک پھر یہ احزاز بھی مجھے عطا فرمائیں گے یہ پانچ چیزیں ہیں تو ان پانچ چیزوں میں ایک مالِ غنیمت ہے تو اس سے پہلی قوموں پر امتوں پر یہ حلال نہیں ہوتا تھا بلکہ اسے آسمان سے آگ آتی وہ کھا جاتی یا ویسے پڑا رہتا تو یہ ایک اللہ پاک کی طرف سے خاص احزاز ہے اس کے بعد مالِ غنیمت جو ہے اس مالِ غنیمت میں سے کوئی شخص بھی کوئی بھی چیز تقسیم سے پہلے نہیں لے سکتا مسلمانوں کا جو امیر ہے خلیفہ ہے وہ اس کو تقسیم کرے گا اور شریعت کے بتایا گے طریقے میں تقسیم کرے گا کچھ چیزوں میں اس کو اختیار ہوگا اور کچھ چیزوں میں اسے تقسیم میں اختیار نہیں ہوگا تو مسلمانوں کا خلیفہ تقسیم کرے گا اور مالِ غنیمت میں سے اگر کوئی شخص کھانے پینے کی کوئی چیز وغیرہ بوگ لگی ہے تو کوئی اندر سے چیز کھا لی چھوٹی موٹی وہ تو جائز ہے وہ صاحبہ کہتے ہیں کہ ہم انگول وغیرہ شہد وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ کھا سکتے ہیں تو لیکن کوئی چیز بقاعدہ کوئی جو اساسہ ہے اس میں سے کوئی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی لی نہیں جا سکتی اور اس کی بڑی وعید ہے اور یہ غلول اور خیانت شمار کیا گیا ہے جیسا کہ سورہ آل عمران کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ یہ بہت بڑا غنہ ہے اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس خیانت کی چیز کو سر پہ اٹھائے ہوئے لوگوں کے سامنے آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی کو لوگ مبارک بات دے رہے تھے شہید ہو گیا لوگ اس کے متعلق مبارکیں دے رہے تھے شادت مبرو بڑی مبارک اللہ ہو اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے جنت کی بشارتیں دے رہے ہو مبارکیں شادت کی دے رہے ہو میں اللہ کی قسم اس آگ کو اس اللہ کی قسم میں اس چاردر کو آگ بن کے اس کے گرد لفتا ہوا دیکھ رہا ہوں جو اس نے مالِ غنیمت میں سے چُرائی تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ ہو اکبر مالِ غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کیا ہے مالِ غنیمت کی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پانچ حصے کیے جائیں پانچ حصے کر کے تو اس میں سے ہاں پانچ حصے کرنے سے پہلے اگر اس مالِ غنیمت میں کوئی ایسی چیز ہے جو کسی مسلمان کی تھی مثلا کسی مسلمان کا مجاہد کا کوئی گوڑا ہے وہ جنگ کے دوران کافروں کی طرف چلا گیا کافروں نے اس پر قبضہ کر لیا اب وہ جب مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا تو وہ سب سے پہلے اس مسلمان کو واپس کیا جائے وہ اس کی امانت اس کی تقسیم نہیں ہوگی اللہ ہو اکبر اسی طرح اگر کسی خاص شخص کو کسی بڑے آدمی کو کسی کافروں کے سردار کو کسی مجاہد نے قتل کیا اس جنگ میں اور وہ آکے امیر کو خلیفہ کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے کہ فلان شخص کو ابو لہب کو ابو جہل کو فلان کو میں نے قتل کیا ہے اور اس کے پاس ثبوت موجود ہو گواہ موجود ہوں تو اس شخص کو الگ سے انعام دیا جا سکتا ہے کہ اس نے فلان شخص کو قتل کیا ہے اس مجاہد کو الگ سے کوئی انعام دیا جائے اس کے بعد پھر جو عورتیں ہیں اور جو غلام ہیں وہ اگر جنگ کے اندر حصہ لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا کوئی حصہ مقرر تو نہیں ہے لیکن ان کو کچھ نہ کچھ اندر سے مالِ غنیمت میں سے ان کی دل جوئی کے لیے دے دیا جائے گا اس کے بعد پھر مالِ غنیمت کی تقسیم ہوگی مالِ غنیمت کے پانچ ڈیر لگائے جائیں گے پانچ حصے کیے جائیں گے پانچ برابر حصے اور اس کے بعد ایک حصہ ون ففت جو ہے پانچ حصوں میں سے ایک حصہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیت المال کے لیے اس کی آگے پھر فردر کئی تقسیم کی کئی صورتیں ہیں مثلاً اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نان و نفقہ گھر کا خرچہ چلائیں گے جو مسلمانوں کا خلیفہ امیر ہے اس کے اخراجات اس میں سے پورے کیے جائیں اس کے بعد وہ جو مجاہدین ہیں ان کے عزیز و اقارب میں تقسیم کیا جائے گا اور پھر اسی طرح یتیم ہیں مسکین ہیں مسافر ہیں ان لوگوں پہ تقسیم کیا جائے گا یعنی یہ پانچ کس میں اللہ پاک نے پانچ میں حصے کی تقسیم کیا گیا پھر پانچ صورتیں اللہ پاک نے بتائی کہ یہ ان جگہوں پہ استعمال ہو سکتا ہے ان شارٹ یہ کہ وہ پانچمہ حصہ مالِ گریمت میں سے وہ اسلامی بیت المال میں جمع ہو گیا اس میں سے جہاں جہاں مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ مناسب سمجھے ضرورت سمجھے وہاں خرچ کر سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ یتیموں مسکینوں رشتہ داروں کو مسافروں کو سب کو برابر برابر کر کے دینے کا پاباندہ ہے نہیں ضرورت کے مطابق یہ اکثر اہل علم کا یہی موقع ہے کہ اس تقسیم میں آگے پھر برابری ضروری نہیں ہے وہ جہاں جہاں بھی جیسے زکاة کی اللہ پاک نے آٹھ مددیں بیان کی ہیں تو ان آٹھ مددوں میں برابر برابر تقسیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا جہاں ضرورت ہو بس یہاں یہاں وہ تقسیم ہو سکتی ہے زکاة اسی طرح یہ پانچوں ایسا ان جگہوں پر تقسیم ہو سکتا ہے تو بنیادی طور پہ اس پر استحقاق اور حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے بعد پھر جو آپ کے خلیفے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ جیسے اس کو مناسب سمجھیں تقسیم کر لیں اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں اور پھر مسلمانوں کی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں اس کے بعد جو چار حصے رہ گئے ہیں ان چار حصوں کو مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گی عام سارے لسکر میں جو جنگ میں شامل نہیں ہیں ان میں تقسیم نہیں ہوگا جو مسلمان پیچھے گروں میں بیٹھتے ہوئے ہیں ہاں اگر ان میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو وہ جہاد کے لئے جنگ کے لئے تیار تھا لیکن مسلمانوں کے امیر خلیفہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ جاؤ بھئی آپ جا کے فلان کام کرو اب اس کا تو قصور کوئی نہیں وہ تو خلیفہ نے امیر نے اس کی ڈیوٹی لگا دی تو اس کو بھی حصہ دیا جائے گا جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کی ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی کہ آپ جا کے اپنی بیوی کی عیادت کرو ان کی دیکھ وال کرو بیوار تھی تو ایسی صورت میں حضرت عثمان کو بھی پھر مال غنیمت میں حصہ دیا گیا تھا تو باقی عام لوگوں میں تقسیم نہیں ہوگا صرف مجاہدین میں تقسیم ہوگا اور چار حصے مجاہدین میں تقسیم کس طرح ہوں گے وہ چاروں ڈیریاں کٹھی کر لیں اب ان کو کیسے تقسیم کرنا ان کو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو سوار ہیں جن کے پاس اپنی سواریاں ہیں کوڑے تھے اون تھے ان کو تین حصے اور جو پیدل ہیں سواریاں بگر لے کے نہیں آئے تھے صرف پیدل آئے تھے ان کو ایک حصہ یعنی ان میں آگے یہ جتنا کچھ بچا ہے یہ فرض کریں ٹوٹل اماؤن تھی پانچ لاکھ پانچ لاکھ میں سے ایک لاکھ تو چلا گیا نا مالِ غنیمت جو ہے اس میں سے ایک حصہ چلا گیا بیت المال اب چار لاکھ بچ گیا چار لاکھ میں سے اب تقسیم ہوگا ایک تین کی نسبت سے مجاہدین ہاں بھئی سواریاں والے ادھر ہو جو بغیر سواریاں والے ادھر ہو جو اب جو سواریوں والے ہیں نا وہ اگر دس ہیں تو ان کو تین سے ضرب دے لیں تیس تیسے سے ہو گئے نا ان کے اور یہ جو ادھر کھڑے ہیں فرض کریں کہ یہ بیس ہیں پیدل ہو گئے وہ دس تھے یہ پیدل بیس تھے دس کو تین سے ضرب دے کے تیس اور یہ کتنے تھے بیس ٹوٹل کتنے ہو گئے پچاس حصے اب آپ نے کرنے ہیں اس چار لاکھ پچاس برابر حصے پچاس سے تقسیم کارنے کو علمالیت کو اور یہ جتنے حصے ہو گئے ہیں پچاس ان میں سے تین تین حصے ہر سواری بھالے مجاہد کو دیتے جائیں اور ایک ایک حصہ ہر پیدل کو دیتے جائیں اگر بات سمجھ نہیں آئی تو مقصر یاد رکھیں کہ ایک تین کی تقسیم ایک تین کی نسبت سے تقسیم کرنا ہے پیدل اور سوار بس وہ جو تقسیم کرے گا وہ کلکولیشن کر لے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ اکبر آئیے قرآن افجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں وَعْلَمُو اور جان لو وَعْلَمُو جان لو ملا کے پڑھیں گے وَعْلَمُو اور جان لو انا کے بے شک ما جو کچھ غنیمتم غنیمت حاصل کرو یہ غنیمتم غنیمت یہ کہتے ہیں غنم ان سے نکلا ہے غنم کہتے ہیں بیڑ بکریوں کو تو کہتے ہیں کہ پہلے پہلے جب دشمن باغتا تھا شکست کھاتا تھا تو عام طور پر اس کی جو بیڑ بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے وہ ہاتھ لگ جاتے تھے جیتنے والوں کے ہاتھ میں پتہ یاب ہونے والوں کے آدم تو ان بیڑ بکریوں پر یہ لفظ بولا جاتا تھا لیکن آسا آسا پھر باقی چیزوں پر بھی یہی لفظ بولا جانے لگا غنیمتم غنم ان سے ہے اصل مانا بیڑ بکریوں لیکن جنگ میں جو کافروں کا مال شکست کے بعد بچ جاتا ہے وہ سارا مال ہی غنیمتم میں آتا ہے ما غنیمتم جو کچھ بھی تم غنیمت حاصل کرو من شئی ان کسی بھی چیز میں سے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز تقسیم ہوگی جان لو کہ بے شک جو تم غنیمت حاصل کرو من شئی ان کسی بھی چیز کی شکل میں فاتو انا بے شک لِللہ اللہ کے لیے ہے خموس خموس پانچمہ حصہ خمسون پانچ اور خموس پانچمہ حصہ خموسہ ہو اس کا پانچمہ حصہ اللہ پاک کا نام بطور برکت اور تمہید کے ہے ورنہ اللہ پاک نے کوئی مال تو نہیں لینا ہوتا تو اللہ پاک سے مراد بھی بیت المال ہی ہے تو بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا پانچمہ حصہ ولی الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ولی واؤ اور لی کے لیے دل قربہ قربتاروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں اپنے قریبی رشتہ داروں نے اس میں سے مالک نعمت میں سے کچھ حصہ تقسیم کر دے وَالْيَطَامَا اور یتیموں کے لیے وَالْمَسَاقِينَ اور مسکینوں کے لیے یتاما یتیم کی جمع اورفن اور وَالْمَسَاقِينَ مسکین کی جمع نیٹی جن کے خراجات زیادہ ہوں ان کم کم ہو وَبْنِ السَّبِيل اور مُسَافِر راستے کا بیٹا یعنی مُسَافِر اِنْ اَگَرْ كُنْتُمْ ہوتُمْ آمَنْتُمْ اِمَان لانے والے بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا اور اس پر جو انزلنا ہم نے اتارا عَلَى عَبْدِنَا اپنے بندے پر یوم الفرقان فیصلے کے دن یوم الفرقان فیصلے کے دن حق و باطل میں مرک ہو گیا تھا فیصلہ ہو گیا تھا غزوہ بدر کے دن یوم الفرقان فیصلے کے دن اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور اس چیز پر ایمان ہے جو ہم نے اس دن نازل فرمائی تھی جس دن ہم نے حق و باطل میں فرق کیا تھا فیصلہ کر دیا تھا یعنی غزوہ بدر کے دن جو ہماری مدد اتری تھی آسمانوں سے فرشتے اتری تے آسمانوں سے اگر تمہارا اس مدد پر ایمان اور یقین ہے نا تم نے یہ مدد اس دن ملاحظہ کی تھی تو پھر یہ تمہارا فرض بنتا ہے کہ مالِ غنیمت کا پانچمہ حصہ مالِ غنیمت میں سے نکال کے اسلامی بیت والمال میں جمع کروا اور اس پر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو یوم الفرقان کی آگے وضاحت ہیں یوم الفرقان فیصلے کے دن یوم جس دن التقا بہم ملی بہم ملی ایک دوسرے کے امنے سامنے آئیں الجمعانی دونوں جتھے دونوں جماعتیں جس دن دو جماعتیں مقابل ہوئیں واللہ اور اللہ علا قلی شین ہر چیز پر قدیر پوری قدرت رکھتا ہے اللہ پاک ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور اس کی وہ قدرت تم نے یوم الفرقان کو دیکھ لی تھی اگر تمہارا اس مدد پر ایمان یقین ہے تو پھر مالِ غنیمت میں اسے پانچ منسہ نکال کے بعد میں آپس میں تقسیم کرو اور اس پر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرو سبحانک اللہ امی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استقبرو کباتو بولے نکاللہ عی Tightro تنگی Bang س максимید استقبال Mess سمجد شکرا جروع